اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر سے ہوں گے آج بننے لگا ہے کیمان لچھا پراتھا پراتھے تو آپ نے کئی طرح کے کھائیں ہوں گے اور بہت سارے بنائے بھی ہوں گے لیکن یہ تھوڑا مختلف سٹائل میں بننے لگا ہے میرے کوکن چینل پر آپ کو پاکستانی ڈشیز کے علاوہ اریبیان اور افغانی اور ترکیش ڈشیز بھی دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تکیمے والا پراتھا بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں کڑائی میں تین سے چار کھانے والے چمچ کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون مکھل شامل کر دیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون بارکار میں نے لسن اور ادرک شامل کر دیا ہے اسے میں نے کرش کر لیا تھا اور لسن اور ادرک کو ہم تقریباً ایک منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم چار سو گرام بیف کیمہ شامل کر دیں گے کیمے کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں مجود پانی ڈرائے ہو جائے کیمہ ہم نے باریک والا لیا ہے اور اسے تقریباً سا سے آٹھ منٹ کو کرنے کے بعد کیمے کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر دیتے ہیں نمک ایک ٹی سپون بارکار شامل کریں گے اور لال مرچیں کٹی ہوئی ایک کھانے والا چمچ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ سوکھا دنیاں ایک کھانے والا چمچ کرش کیا ہوا زیرہ بھی ایک چھوٹی چمچ بارکار ایڈ کر دیں گے زیرہ کے استعمال سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور گوشت کی ایک اپنی جو سمیل ہوتی ہے یہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اب مسالوں کو کیمے کے ساتھ دو سے تین منٹ تک ہم بون لیں گے اور اس کے بعد تین سبز مرچیں چوب کر کے شامل کر دیں گے بہت ہی مزے کے پراتھے بننے لگے ہیں تو اب کیمہ میں ایک بڑے فائد کا پیاز باری کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ فریش سبز دنیاں جائے گا اور ایک سے دو منٹ مزید پکائیں گے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا اور اب لاسٹ میں ایک ٹی سپون سوکھی میتی شامل کر دیں گے اس سے تو پراتھوں کا ذائقہ بہت ہی زبردست بن جاتا ہے تو اب ایک ٹیبل سپون لیموں کا جوس استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیموں کا رس ہے تو آپ استعمال کریں اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں تو لینجی سٹفنگ تیار ہے تو اب ہم نیکسٹ پروسیز کر لیتے ہیں تو آپ پراتھوں کے لیے ہم دو تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے آپ اس کے لیے چکی کا آٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹی چمچ نمک ایڈ کریں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں گی کا استعمال کریں گے آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن لچھا پراتھا بنانے کے لیے گی بیسٹ ہے تو اب اس میں نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈالتے جائیں گے اور ایک ڈو تیار کر لیں گے جو کہ زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور وہ زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے تو دیکھئے بہت اچھا سا آٹا ہم نے گونڈ لیا ہے اور اب ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک ریسٹ دیں گے تو اب ایک پیالی میں میں نے دو سے تین چمچ میدہ لیا ہے اور اس میں تین چمچ دیسی گی ڈال کر ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اور اس پیسٹ کو ہم پراتھوں میں لیر بنانے کے لیے استعمال کریں گے آپ اس کی جگہ پر مکھن یا آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے آٹا گونتے وقت بھی آٹے میں دیسی گی دو چمچ استعمال کیا ہے تو اب ہم آٹے کے پیڑے بنا لیں گے اور اب ہم ان پیڑوں کی لمبائی میں بھاریکسی روٹیاں بنا لیں گے جیسے کہ آپ نے افغانی روٹی یا نان دیکھا ہوگا اس طرح لمبائی میں بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ تیار کی تھی گی اور میدے والی وہ پیسٹ اس کے اوپر لگا دیں گے اس پیسٹ کو ہم نے روٹی کی ایک طرف لگانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور روٹی کی دوسری طرف ہم تین سے چار ٹیور سپون کیمہ مسالہ پھیلا دیں گے کیمہ پھیلانے کے بعد ہم اس روٹی کے دونوں سائیڈوں کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور پھر تیہ کے اوپر بھی دیسی گی لگا دیں گے اور روٹی کو ایک سائیڈ سے لپیٹنا سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہم دوبارہ سے ایک پیڑا تیار کر لیں گے اور دوسرے پیڑے کو بھی ہم نے سیم اسی طرح سے تیار کرنا ہے تھوڑی سی میند تو لگ جاتی ہے لیکن بہت ہی یونیک چیز بن جاتی ہے تو اب ہم ان پیڑوں کو دوبارہ سے پانچ منٹ تک ریسٹ دیں گے اس لیے کہ تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور آسانی سے بیلے جائیں آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے بھی پھیلا سکتے ہیں یا پھر آپ رولنگ پن لے لیں اور اس سے بھی بیل لیں اور روٹی کی شیپ بنا لیں تو اب ہم تبے پر تھوڑا سا گیل گا دیں گے اور یہ پراتھا جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ٹرانسفر کر دیں گے بہت ہی خستہ اور ٹیسٹی لچھا پراتھا تیار ہو رہا ہے تو انہیں ہم لو ٹو میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے اور دونوں طرف سے گولڈن برون کر لیں گے تو دیکھیں جی بہت ہی مزیدار سٹفنگ لچھے والے پراتھے تیار ہیں تو انہیں آپ دہی پدینے کی چٹنی کے ساتھ استعمال کریں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اپنا بہت خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں شکب کھ ٹیسٹی لگر موسیقی موسیقی